آئیس مارکٹ میں مجھے لٹرالی میں اتنا خوبصورت سوٹ وہ بھی صرف ایک ڈالر میں مل گیا سوچئے اس کی قیمت کتنی ہوگی جب میں اس کو پہنوں گا سوپر بلنز کی بینڈ بجاؤں گا اوپر سے میں نے سنایا جس نے اس کو بیچائے کو کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کو پہن لیا تو میری ایج بڑھ جائے گی پہلے دیکھ بھائی سپائرمن پریشان کی ہو رہا ہے تیرا آئرن مین کی ایج آج ہزاروں سال ہونے والی ہے کیونکہ میں نے مارکٹ سے بہت ہی خوبصورت خریدیا ہے ارے ٹونی سر مجھے آپ سے نفرت ہے اوینجرز کا لیٹر مجھے بننا ہے ارے بچے پاگل ہو گیا کیا کیسی باتیں کر رہا ہے خیر تو پہلے یہ دیکھ دیکھئے گائز پہلے میری ایج صرف چالیس سال تھی اب میں چالیس ہزار سال کا ہو چکا ہوں دیکھا تمہیں سپائیڈرمن نہیں مجھے منظور نہیں ہے اب میں بنوں گا اوینجرز کا نیا لیٹر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے بچے تو میرے پاس سو ملین ڈالر ہیں مجھے اور چیئے ایک مرے یہ کیا کر رہا ہے تو ارے پاپرے یہ کیا کر دیا تو نے بچے میرے پاس تو پورے ایک سو دس ملین ڈالر ہو گئے اب تو میں یہاں پر اوینجرز کا لیٹر بننے کے لئے تیار ہوں بچے یہ تو نے کیا کیا میں تجھے چوڑوں گا نہیں تو نے میرا اتنا خوبصورت سوٹ گائب کر دیا اس کو دس ملین ڈالر مدلیا ہم میری ایج بھی گائز چالیس سال ہو چکی ہے یہ لے تو اوینجرز کا لیٹر کیسے بن سکتا ہے جبکہ میں آلریڈ ہوں آپ نہیں رہیں گے میں آپ کو باہر نکالتا ہوں آج ہی سمجھے آپ ایسے نہیں مانیں گے رکیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں میں تجھے بتاتا ہوں ارے پاپرے یہ کیا اوینجرز کا گئے اوینجرز بھی میری سنیں گے تو یہاں پر رہیں گے ورنہ وہ بھی یہاں سے جائیں گے ہاں اب اوینجرز کا نیا لیٹر میں ہوں ارے پاپرے جب اوینجرز نہیں لیں گے تو لیڈ کس کو کرے گا تو گائز دیکھ رہے ہو یار اس سپائیڈر مین کو پلیز میری مدد کرو اس ویڈیو کو لائک کرو اپنے پیارے آئرن مین کے لیے اور چینل کو سبسکرائب کرو میں تو سے بدلہ لوں گا سپائیڈر مین یہ کیا کر دیا تو نے تو اتنے سارے پیسے کا کیا کرنے چاہ رہا ہے میں دنیا کا سب سے ہی بڑا سپائیڈر ایج ایئرز کا سوٹ خریدوں گا کیا سپائیڈر ایئرز کا سوٹ خریدے گا یہ کھینا کیا چاہتا ہے دوستو میں نے جس شاپ سے سوٹ خریدا تھا آئرن مین کا اس پر صرف ایک آخری سوٹ تھا جو کہ مجھے ایک ڈالر میں مل گیا تھا یہ وہاں تو نہیں چاہ رہا ہے اس کا مطلب اس کو کوئی سی دوسری سوپ کے بارے میں پتا ہے جہاں پر یہ مجھ سے بھی زیادہ کہیں یہ پاہفل سوٹ کو خرید سکتا ہے لیکن گائز سپائیڈر مین کا سوٹ کتنا ہی پاہفل ہو سکتا ہے آئرن مین تو بہت زیادہ پاہفل ہوتا ہے دوستو مجھے پتا اوہ مائی گاڈ گائز یہ کیا یہ دیکھئے گائز سامنے ایک بار آپ سبھی سپائیڈر مین کو اتنی پیاری اتنی خطرناک اور اتنی بڑی شاپ کے بارے میں کیسے پتا چلا ڈاکٹر مکسیڈ جی میرے پاس 110 ملین ڈال کا گولڈ ہے پلیس مجھے دنیا کا سب سے ہی زیادہ ایئرز والا سپائیڈر مین کا سوٹ چاہیے لگل بچے اتنے مدد رکھو دنیا کا سب سے بڑا سپائیڈر مین کا سوٹ مل جائے گا کونسا سوٹ ملے گا گائز سپائیڈر مین کو جو کی 110 ملین ڈال میں آتا ہے ارے باپرے یہ تو گائز ایک جائنٹ سپائیڈر مین کا سوٹ ہے اب میں کیا کروں گا ایک منٹ یہ کیا گائز یہاں پر تو ارے باپرے یہاں پر تو آئرن مین کی فیملی کے بھی سوٹس ہیں دیکھیں کتنا سا سوٹ آئرن مین کا اس کے بعد اس سے بھی بڑا ایک والا سوٹ یہ دیکھئے گائز ضرور میرے سوٹ بہت مہنگے ہوں گے مجھے نے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے میرے پاس ایک بھی روپانی بچا نہ ہی اب میں اوینجرز کا لیڈر ہوں مجھے کچھ بھی کر کے یہ سارے سوٹ خریدنے ہوں گے جس سے کہ میں سپائیڈر مین کو سباک سکھاؤں اور اوینجرز کا لیڈر واپس بن جاؤں اور میری عمر بھی مجھے بڑھانی ہوگی سپائیڈر مین کو بتانا ہوگا کہ اوینجرز کا ریل لیڈر میں ہوں نہ کہ وہ ہاں ہاں اب تو میں دنیا کا سب سے زیادہ بڑا چالیس کروڑ سال کا سپائیڈر مین بن گیا کیا اس کی ایس دیکھئے گائز وہ چالیس کروڑ سال کا ہو گیا ہے اب اوینجرز پھر آج میرا ہوگا ہاں ہاں ڈھونی سرٹوں کے قوم سے مساہ گیا یہ کیا ہو گیا دوستو آپ سبھی کا آئرنمن اتنا زیادہ غریب کہتے ہو گیا بہت ہو گیا میں آر نہیں مانوں گا مجھے چلتی جانا ہوگا میں ایک منٹ یہ کیا ارے بابرے یہ تو گائز وہی گن ہے جس گن سے اس نے میرے سوٹ کو تس ملین ٹالر میں کنورٹ کیا تھا بہت ہو گیا دوستو میں اس گن کا استعمال کر کے اس کو چھوڑوں گا نہیں ایک منٹ یار چلا کے دیکھتا ہوں نہیں یہاں پر تو کوئی سوٹ بھی نہیں ہے کس کو کنورٹ کروں میں اتنا زارہ گول میکس اٹ میکس اٹ مجھے آئرنمن کے سوٹ چاہیے تو پہلے پاس آلا بعد میں سوٹ لے جا ارے یار میرے پاس ایک بھی روپا نہیں ہے سپائیڈرمن نے مجھے دھوکہ دے دیا کر دو باقی میں جا رہا ہوں ایرنمن کے سوٹ لینے ایک منٹ یہ کیا میکس اٹ پلیز مجھے آگے دھانے دے یار تو ستان تھا تو ہے میں کتنا امیر ہوا کرتا تھا اب تو نہیں ہے اس لئے مرکو مطلب بھی نہیں ہے جو اس سائن پر امیر ہے موسیقی باس تمہیں گا پیسہ لے کر آ سوٹ لے جا ورنہ پڑ جا میکس اٹ ٹھیک ہے دیکھا رہے کتنا مارے گا میں واپس تب ہی آگا جب میرے پاس پیسہ آگا پلیز مجھے زندہ چھوڑ دے جلدی جلدی جا پیسہ لے کر آ پھر سوٹ لے جا مجھا گئی ارے باپرے گائز یہ کیا میں میکس اٹ کو سمجھ سکتا ہوں وہ بس بزنس کرنا چاہتا ہے مجھے گائز اگر میکس اٹ سے سارے سوٹ خریدنے اور اپنی ایج پڑھانی ہے اور اوینجرز کا اوینجرز لیڈر بننا ہے تو ایک منٹ دوستو یہ کیا سامنے تو دو ہلک بسٹر کے سوٹ ہیں یہ سوٹ تو دونوں کی دونوں میں نے دیش نکالا کر دیا تھا کیوں کنوں نے مجھے دھوکہ کیا تھا ارے چلو جلدی سے یہاں پر چوری کیا ہوا سونا جو چھپایا تھا اس کو نکالتے ہیں ایک منٹ گائز یہ کیا چوری ہوا کرا سمان چھپاتے اور یہ لوٹتے ہیں یہ لے اس کو بھی بتاتا ہوں ملاس والے کو ابا کون مارا میرا دوست کا اس کا چھوڑ ہوگا ایک منٹانی تو ٹونی یہ لے مجھے ٹونی بول رہا ہے دیکھ رہے ہو گائز جبکی میں اس کا بوس ہوا کرتا تھا ایک سمیں پر میرے پاس گائز ستر ہزار دل رہا گئے میں میکسٹ سے کم سے کم ایک سوٹ تو خرید دوں گا میکسٹ پلیز مجھے جلدی سے وہ جائنٹ والا آئرنمن کا سوٹ دے دے اس کا لیے پیسہ لگتا ہے میرے پاس ستر ہزار دل رہا ہے وہ بھی کیش میں یہ دیکھ ارہ باپرے اتنے مت رکھو بلا بلا تو نہیں ملے گا لیکن چھوٹا بلا آئرنمن کا سوٹ مل جائے گا کیا یہ ارہ باپرے گائز میری کس وقت دیکھ رہے ہو ستر ہزار دل رہا ہے اتنا سوٹ میری ایج تو چالیس کی جگہ ایک سال ہو گئی یار کوئی نہیں دوستو مجھے یہاں پر اوینجر سے ملے گی اوینجرز مجھے یہاں پر سپائیڈر مین نے باہر نکال دیا ہے اب وہ نئے لیٹر بنیا ہے مجھے اس سے پریشانی نہیں ہے لیکن پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لو میں پیسے کمانا چاہتا ہوں سپائیڈر مین نے میرے سارے پیسے چھل لیا ہے ہرے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہلک کو بھی اب بڑا ہونا ہے مجھے بھی بڑا ہونا ہے مجھے بڑا ہونا ہے بلکل صحیح کا اب یہاں پر وہی رہے گا جو طاقتور ہوگا کمزور لوگوں کو بھگایا جائے گا میرے پیارے ہلک اس کو پیٹ کر بھگا دے بلکل ہلک یہاں پر اپنے مالک کی بات مانے گا کیا نائی ارے سپائیڈر مین تیرا مالک نہیں ہے میں ہوا وینجرز کا لیڈر نکل جا یہاں سے ٹوری شٹاک اب تو کوئی نہیں ہے ارے بابرے گائز کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا ایک منٹ نیوز پر کیا چل رہا ہے ارے بابرے بریکنگ نیوز ریڈرک نے لابا گوڑ کے ساتھ پارٹنشپ کر کے ملیٹری بیس پر قبضہ کر لیا ہے مانا گیا جو بھی ملیٹری بیس کو چھوڑائے گا ان کے چنگل سے ملیٹری بیس والے اس کو بہت پہیسہ دیں گے یہ کیا گائز میرے پیارے دوست کرنل کے ملیٹری بیس کو ایجیک کر لیا ہے لوگوں نے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں گائز اوہ مائی گوڑ دوستو یہاں پر آپ ایک بار دیکھئے میں آپ سبی کو دکھاتا ہوں یہ تو لیٹری میں لابا گوڑ کا بیٹا ہے اور یہاں پر ریڈل کا ہے اور یہاں ملیٹری بیس ہمارا ہے بلکل صحیح کا ہمارا ہے میں آم بچاؤ ارے بھائی مالک جی بچاؤ کوئی تو بچاؤ ارے بھائی انجرز کو بلا ہو ملیٹری بیس کی آرمی کو بچانا ہوگا اور یہاں پر لابا گوڑ کی فیملی کو بھی بھگانا ہوگا اب ہم ملیٹری بیس پر ہم رہیں گے کوئی آیا تھا اس کو بسم کریں گے میرے پاس ایک پلین ہے میں ان سب کو بوم سے روڑا دیتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے بوم سے چیز نہیں ہے ویسے ملیٹری بیس میں ویپنس کی کوئی کمی نہیں ہوتی ایک منٹ یہ رہے کچھ خطرناک سٹکی بوم میں ان کو ٹائمر سیٹ کر کے سیدھا ریڈل کے پاس پھکوں گا اس کے بعد یہ یہاں پر کیسے دھوم دھوم ہو کے یہ سب لوگ یہاں سے بھاگتا ہیں اور اب آپ رہے یہ ٹک ٹک کانتے ہو رہی ہے ابھی پتہ چلے گا بیٹر ریکٹری کرتے ہیں یہ دیکھ اور کون مارا ایک منٹ کو اس تو غلبہ لے ارے یہ ہی مار رہا ہے چھوٹا سا آئیرن مین ریڈل کس کو چھوڑ مت اس کی بین بجا دے ایک منٹ گائز یہ کیا ان لوگوں کو پتہ گئے ارے پاپ رہے ہم تجھے بڑا بات کر دیں گے یہ کیا گائز میں تو یار ایک سال کا چھوٹا سا آئیرن مین بچا یار ایک سا آئیرن مین ہے ارے مالک یہ تو ہمارا آئرن مین لگتا بھی نہیں ہے گائز یہاں پر تو میرے دوست بھی مجھے نہیں پہچان رہے میرے پاس ایک اور پلین ہے کیوں نہ میں یہاں پر ریڈل کو پیسو میں کنورٹ کر لوں اور ہمار دیا میرے پاس تو ایک ملین ڈال آگے ایڈیا میں اس کو بھی ہاں پر ایک منٹ یہ پیسو میں کنورٹ تو نہیں ہوا لیکن اس کو بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں ارے پا 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 جی بچا چچ بچاؤ گائز یہ کام کرتے ہیں چلدی سے کرنل سا کو جاتے ہیں بچے ٹونی سٹیک چلو چلو چلدی سے ہاں نکلو مار دوں گا تجھے برباد کر دوں گا تونے میرے بیٹے کو مارا ابھی تو تیری بھی باری ہے آئیڈیا کیوں نہ گائز میں لاوہ گوڈ کو یہاں پر بہت ہی بڑے ملیٹری پلین سے ہرا دوں ایک منٹ یہ تو سوپر ہائی ٹیک جیٹ ہے یہاں پر میں اسی کو سیدھا لاوہ گوڈ کی باڈی میں گھسا دوں گا یہ لے یہ لے یہ لے ارے پا پرے گائز میں نے یہاں پر لاوہ گوڈ کو ملیٹری بیٹ سے ہٹا دیا ہے ارے مار دیا بڑی زور سے لگی لیکن میں نے لاوہ گوڈ کو فائنلی یہاں پر ہر آ دیا ہے اب لاوہ گوڈ کی فیملی اور کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا ارے شکریہ ڈونی سٹاکتے رہی ہے یہ حال کیسے ہوا مجھے میرے یہ وینجرز نے مجھے دو کا دے دیا پلیس مجھے مدد چاہیے پیسو کی جندہ مت کرو جتنی مدد ہو سکی اتنی کریں گے واہ میرے پاس گیارہ ملین ڈالا ہو چکے اتنے پیسے میں مجھے کیا ملے گا کتنے پیسے میں اس بار میرے پاس گیارہ ملین ڈالر کا گولڈ ہے یہ لے بھائی بتا نا اتنے پیسے میں میرے کو کیا ملے گا اتنے مت رکھو ایک بڑا بڑا آئرنمنڈ کا سوٹ مل جائے گی کہاں پر ہے وہ سوٹ ارے واہ گائز یہ تو سوپر ہائی ٹیک آئرنمنڈ کا سوٹ ہے ارے واہ میری ایج دیکھئے میں دس ہزار سال کے آئرنمنڈ کے سوٹ کو پہن لیا ہوں اب تو میری سوپر پاورز اور بھی زیادہ ریپڈلی انکریز ہو گئی ہیں گائز سامنے دیکھئے وہ رہا لاوہ گوڈ ایک کام کرتا ہوں اپنی سوپر پاورز اس پر ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں لاوہ گوڈ یہ لے ارہا کیا کر رہا ہے واہ میں نے لٹری میں لاوہ گوڈ کو زمین میں گھسا دیا ایک ہی اٹیک میں میری سوپر پاورز تو یہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں گائز اے یہ کیا یہ تو سپائیڈر مین ہے ارہ مجھے بچاؤ میں تو برباد ہو گیا ٹونی سر مجھے ماف کر دو یہاں پر سارے وینجز گھمنڈی ہو گئے ہیں میرے بڑے ہونے کے بعد حلک کو اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر سٹرینج کو بھی میں نے بتا دیا کیسے بڑے ہوں اس کے بعد اس نے مجھے چھوٹا کر کے بھگا دیا اور تھوڑ کو تو وہ لوگ بہت برا مار رہے ہیں یہ کیا تھوڑ کو مار رہے ہیں وہ لوگ اے نو ہی حلک ڈاکٹر سٹرینج تمہیں اتنے گروہل کی ہو سکتے ہو آئرن مین چلا چاہے ہاں سے ورنہ ہم تجھے ہی ماریں گے کمزور یہاں نہیں رہیں گے ایک منٹ اے نو تھوڑ تھوڑ میرے بھائی اے نہی گائز یہ کیا حلک اور ڈاکٹر سٹرینج ایک دم پاکل ہو گئے تمہیں اتنے گھمن ڈی کیسے ہو سکتے ہو یار تم تو میرے ایوینجرز ٹیم کا حصہ آوا کرتے تھے گائز ان کو سمجھاؤ پلیز پہلے جیسے ایوینجرز بن جاؤ یہ کہاں سے تم پر بھوت چڑ گیا کہ جو طاقتور ہے وہی اس ٹیم میں رہے گا ارے ہمارا کام تو کمزور کو بچا رہا ہے اسی کے لیے تو ہماری ٹیم کو طاقتور ہونا ہے لیکن ہماری طاقت ایک ستا سے نہ کی اکیلے ہونے سے بہت ہو گیا ہلک ہلک تجھے پھوڑے گا ہلک اوینجرز کا نیا لیڈر بنے گا نائی ہلک میں تجھے سبق سکا کے رہا ہوں گا نکل جا یہاں سے یہ تیری جگہ نہیں ہے ہلک اوینجرز نہیں بنائے گا وہ بھی طاقتور بنائے گا ارے باپرے گائز او بھئی کافی مزار ہے گرمی میں شردی کا مجھا ایک میریٹ یہ کون ہے اور پاپرے یہ تو آئیز گولڈ ہے گائز کیوں نہ میں اس کو یہاں پر پیسوں میں کروٹ کر لو مجھے سبے پیسوں کی بہت ضرورت ہے مجھے اوینجرز کو سبق سکھا کر چھوٹا کرنا ہوگا اور خود کو بڑا کرنا ہوگا میرے پاس 44 ملین ڈالر آ چکے ہیں اتنے پیسے میں تو مکسٹ شاید مجھے اس سے بھی بڑیا سوٹ دے دے ڈاکٹر مکسٹ میرے پاس اس بار 44 ملین ڈالر کا گولڈ ہے اس بار مجھے پلیز جائنٹ والا آئیمن کا سوٹ دے دے کان پڑا گولڈ ہے یہ رہا اور وہاں اتنے گولڈ میں ترکھو سب سے بڑا سوٹ تو نہیں ملے گا لیکن اس سے چھوٹا آج رو مل جائے گا کون سا والا میں ابھی تو دیکھوں جارہ کون سا ہے یہ دیکھو ریو یہ تو ریڈ آلٹرون کا سوٹ ہے میری ایج دیکھئے میں دس کروڑ کا آئرن مین ہو چکا ہوں مطلب میری ایج ہی یہاں پر دس کروڑ ہو گئے سوچئے میرے پاس کی آئی پارس آگئے گائز اب تو وینجرز نہیں بچنے والے بے شک میں سائز میں یہاں پر ان سے چھوٹا ہوں لیکن ان کو ہرانے کے بعد میں دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ آئرن مین کا وہ بھی کروڑوں سال والا ایئرز کا سوٹ خریدوں گا ایئرے بابرے یہ ایئرمن پھر سے آگیا ہلک پھولے گا بہت ہو گیا گائز اب ان سبی کو دکھاؤ آپ کس کو سوٹ کرتے ہو کیا بہت ہے دوستو میں نے یہاں پر ان دونہ کے سوٹس کو دسٹرائی کر دیا مینٹ بچ گئی ایئرے بابرے ہلک سے تو اٹھائے بھی نہیں جا رہا ہلک کو ماف کر دو واہ گائز میرے پرانے وینجرز واپس لٹائے یہ پھر سے چھوٹے ہو چکے لیکن گائز اب سمیہ آگیا ہے میرے بڑے ہونے کا بلکل صحیح کا ڈونی سر آپ کمال ہیں آپ بھی ہمارے وینجرز کے سلیڈر ہیں مجھے ماف کر دیجئے آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا اچھا ٹھیک ہے سپائیڈرمن دیو ماف کیا تو گائز آپ تیار ہیں 300 ملین ڈور میں دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ آئرمن کا سوٹ پہنتے ہوئے دیکھتے ہوئے مجھے تو ساتھ ساتھ میں ہم اس کی ایج بھی دیکھیں گے کیا سل میں جب ہم سوٹ کو پہنوں گا تو اس سوٹ کی ایج کتنی ہوگی یہ تو ابھی ریویل بھی نہیں ہوئے آرہ باپرے تو اتنی جلدی کوئی ساتھ آیا اس بار میرے پاس 300 ملین ڈور کا گولڈ ہے کیا اتنے میں جائنٹ آئرمن کا سوٹ ملے گا آرہ ملے گا نہیں بھگے گا جلدی لے لے وہ تیرا آرہ مجھا گئی کیا بات ہے یہ سوٹ لٹرالی میں میرے سے 10-15 خونہ زیادہ بڑھا ہے میری ایج دیکھئے 10 کروڑ سال سے سیدھا میں 90 کروڑ سال کا جائنٹ آئرمن کا سوٹ پہن لیا ہو اب سمجھ گیا ایونچرز کا واپس سے جائنٹ لیٹر بننے کا باقی آپ کو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے بہت مزا ہے گا تینکیو سو مچ ہی ہی